اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حفظ آمان میں رکھیں فوری سریٹی میں آج ایک نئی ریسپی چکن بولنس ہنڈی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی ڈیلیشیس اور ریسٹورین سٹائل کے یہ چکن ہنڈی ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں اس ہنڈی کے انگریڈینٹس کے طرف بولنس چکن ہنڈی پنانے کے لیے ہمیں چکن چاہیے جو کہ یہ بولنس ہے اور آرہ کلو چکن ہے اس کے لیے ہمیں اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس چاہیے جو میں نے بارک جو ہے اس کو چاپ کر لیا ہے اس طرح سے ہمیں اس میں کوٹر کا دہی چاہیے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر ہے اس کے لیے ہمیں ایک ٹی بڑے سپونڈ لیسن آدھر کی پیسٹ ہے اور اس میں کلونچی رائی اور ہاف ٹی سپونڈ آدھا چاہیے کا چمچ ہے وہ سابو دھنیا ہے اس کے لیے ہمیں ایک ٹی سپونڈ نمک چاہیے حلدی کورٹر ٹی سپونڈ ہے اور ایک ٹی بڑے سپونڈ کٹیووی لال میلچ ہے آخر میں دم پر دالنے کے لیے دو تین ہری میلچے ہیں اس کے لیے ہاف ٹی سپونڈ وہ بلیک پیپر ہے اور ہاف ٹی سپونڈ پساوڈ گرم مسالہ ہے اور کریم ہمیں چاہیے تین سے چار ٹیپل سپونڈ یہاں ہانڈ کے اندر آئیل جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے جو کہ آدھا کپ آئیل ہے اس میں میں یہ پیاس چاپ جو ہے وہ ڈال دوں گی جو کہ یہ مٹی کے ہانڈ ہے اس لیے ہم اس میں اس کو ہائی فلیم پل تو اس کو نہیں پکائیں گے اس کو میڈیم آنچ پہ پیاس کو تھوڑا سا سوتے کریں گے پیاس کو تقریباً دس منٹ تک اس کو سوتے کر لیا ہے اب اس میں لہسن اتر کی پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا بھونیں گے لہسن اتر کی بار اس میں ٹیماتے ڈالیں گے تھوڑے سا ٹیماتے ساوٹ ہوتے ہیں تو پھر اس کے در بچی سارے مسالے کالتے ہیں ٹیماتے میں کافی ہاتھ تک سوفٹ ہو گئے ہیں اب یہ تیر سارے مسالے ڈال دیں گے نمک کو ٹیمیل چورا حلدی زرہ سے اس کو بھوننے کے بعد میں اس میں چکن ڈالتی ہوں اس میں یہ سارا چکن ڈال دیں گے پانس سے دس منٹ کے لیے میں اس کو کور کر گوں تقریباً دس منٹ تک مسالوں کے ساتھ اس کو بھوننے کے بعد رائس سپر دھنیا یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اس میں ابھی پانی نہیں ڈالا اگر مٹی کے ہانڈی میں پانی تھوڑا سے زیادہ ہو جائے تو اس کو خوش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس میں تین سے چار ٹی بھل سپون دہی ڈالیں گے اور دہی کے پانی میں ہی اس کو پکنے دیں گے تقریباً دس سے پندرم منٹ تک دہی کے پانی میں اس کو پکانے کے بعد آپ کے کالی میش پیسوکا گرم مسالہ اور تھاری میش اس میں ڈال دیں گے اور اس کو دم پل جو ہے وہ دس منٹ کے لیے میں دوبارہ رکھوں گے اس میں پانی بالکل نہیں ڈالا یہ اسی طرح سے تیار ہو چکا ہے بولنے سٹکن ہنڈی بالکل تیار ہو آخر میں اب ہم اس کے بعد کریم ڈالیں گے کریم ڈالتے ہی اس کے آج بلکل ہلکی کر دیں گے کریم ڈالنے کے بعد اب اس کو پکانا نہیں ہے اب میں اس کو چولا بند کر دیتی ہوں بولنے سٹکن ہنڈی بالکل تیار ہے میری یہ ریسی پی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایکن کو ضرور پریس کریں اور آل کی اپشن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن مل سکے موسیقی موسیقی